پیر اجمل شاہ کا مزار کچھ زیادہ دور نہیں تھا درختوں کے ٹھنڈے میٹھے سائیوں کے این وست میں ایک مزار تھا جو بظاہر ہمیں غیر آباد نظر آتا تھا مگر جیسے ہی ہم لوہے مزار پر پہنچے تو ہمیں وہاں کئی آدمی قرآن خانی میں مصروف نظر آئے ان کی دیکھا دیکھیں ہم بھی جوتے اتار کر قبر کے پاس جا بٹھیں ابھی ہم دعا ہی مانگ رہے تھے کہ ایک مجاور نے اٹھ کر ہمارے سامنے قرآن نہ رکھے ان کو رہل پر رکھ کر اس نے ہمارے سامنے کھول دیا اور بولا آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں آج پیر صاحب کی برسی ہے یہ کہ اگر وہ پیچھے ہٹا تو آبی نے مجھے معنی خیص نظروں سے دیکھتے ہوئے قرآن اپنے قریب کر لیا اس روز پہلی بار مجھے یہ معلوم ہوا کہ آبی بڑی جانسوس قرآن کے ساتھ قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن پاک میں نے بھی بچپن نے پڑھ رکھا تھا مگر اس کو یوں اپنے سامنے کھلا دیکھ کر اس روز مجھے بڑی ہی ندامت محسوس ہوئی وہ قرآن پاک مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ میں اس کے کسی بھی فرمان پر عمل نہیں کر رہا ہوں پھر اسے کھول کر میں اس سے کیا حاصل کر سکوں گا مگر اس کے باوجود میں اس کی تلاوت کرنے لگا اچانک ہی مجھے اس آزمائش سے گزرنا پڑا تھا اور میں گزر بھی گیا ہم کوئی دو گھنٹے تک اس کی تلاوت میں مصروف رہے وہ دو گھنٹے جو ہم نے اس کی ترتیل میں صرف کیے ہماری تمام زندگی پر حاوی ہو گئے تھے تلاوت ختم ہوئی تو مجاوروں نے ہمیں تبرک پیش کیا میں اور آپ ہی اپنی تشتریان بھروا کر الگ جا بٹھے تبرک لذیز تھا اور ہمیں بھوک نہ ہونے کے باوجود بہت مزہ دے رہا تھا میرا خیال ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا کسی جگہ تو ایسا ہی مزار بنا دے آبی نے لکمہ موہ میں ڈالتے ہوئے کہا وہ کیوں کیا خوبی ہے تیرے اندر خوبی کی بات نہیں ہے جلانی تیرا بھی دھندہ چلتا رہے گا اور میری روح کو سواب بھی پہنچتا رہے گا لوگ قرآن خانی کیا کریں گے میری اوہ بکنی ہوئے میں تو تجھے پانی میں ڈبو دوں گا تاکہ تیرا نشانی باقی نہ رہے ورنہ تیرے مزار سے تو لوگ ڈاکہ زنی کی تربیت لیں گے اور اس کا نام ہوگا آبی ٹکیتی سینٹر چھوڑے یار بہت گھٹیا سوچ ہے تیری میں اس چکر سے نکل جاؤں تو پھر بتاؤں گا تجھے کہ میں کتنا شریف آدمی ہوں مگر یار اس اجمل شاہ کے مزار پر ان لوگوں نے ہمیں کیوں بھیج دیا ہے کوئی وجہ ضرور ہوگی وہ اکبر اور وہ دوسرا آدمی ضرور ادھر آئیں گے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم ادھر کسی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے ہیں ہم نے اپنی اپنی پلیٹیں مجاور کے حوالے کر دی اور ہم سہن سے اتر کر مزار کے مغربی حصے میں ایک درخ تلے جا بیٹھیں فائدہ یہ تھا کہ ہم وہاں اتمنان سے بیٹھ کر سگرٹ پی سکتے تھے اس وقت شام کے چار بجے تھے کہ ہمیں مزار کے سہن سے اکبر کی آواز سنائی دی وہ اپنی آنکھوں کا ازلی عبدی رونا رو رہا تھا حالانکہ اسے سب کچھ صاف دکھائی دیتا تھا سہن میں لوگوں سے بھیک مانگ کر وہ کچھ آگے آیا تو ہم پر اس کی نظر پڑ گئی فوراں ہی اس کی چال میں تیزی پیدا ہو گئی اور وہ لپکتوہ ہم تک آن پہنچا اچھا تو آپ ادھر بیٹے ہیں یہ اچھی جگہ ہے وہ ہمارے پاس یان بیٹھا اب اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی پاؤں میں خفقان اور اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ صاف ہو چکا تھا ارجمن صاحب بھی آ رہے ہیں پر میری سمجھ میں نہیں آئے کہ پولیس کیوں آپ کی تلاش میں ہیں ہمیں کیا پتا ارجمن صاحب کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا وہ آتے ہیں تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں مگر آپ کو بھی تو علم ہوگا اس کا سوال بہت سیدھا تھا جس سے میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ ہمیں اس سے اپنی شناح چھپا لینی چاہیے تھی اور ارجمن اگر ہمارے بارے میں کچھ جانتا تھا تو اس فقیر کو اس نے اپنے راست سے آگا نہیں کیا تھا نہیں بھائی اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم تو پھر آپ بس سے پولیس کے نام پر فورا نہیں کیوں تر آئے بس ایسے ہی کوئی بات تھی ہم پولیس کے سامنے نہیں جانا چاہتے تھے آدمی کے سوراز ہوتے ہیں ان کو چھپا لینا ہی اچھا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے بہرحال ابھی وہ ارجمن صاحب آ ہی رہے ہوں گے یہ کہہ کر اس تھے جیب سے ایک بڑی نکال کر سلگا لی آپ نے اپنا تعرف نہیں کروایا کروا دیں گے ضرور کروا دیں گے ذرا تیرے ارجمن صاحب سے ملنے اس تیل کی دھارتوں دیکھ لیں یہ لو یہ سگرٹ پی ہو کہ ہم ادھر مزار کے اقبی حصہ میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ بہت آ جا رہے ہیں ہاں یہ تو اور بھی اچھا ہے مگر وہ ارجمن صاحب ہمیں کیسے ملیں گے میں انہیں بتایا ہوں وہ خود ہی آ جائیں گے یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو ہم مجبوراً اس کے ساتھ چل کر اقبی حصہ میں جا پہنچے وہاں درق زیادہ گھنے تھے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا نظر آتا تھا ستمبر اپنا رنگ جمانے لگا تھا دھوپ نہ نیلی تھی نہ سفید سائے میں بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا تھا ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ارجمن خان اپنے چھوٹے سرٹیچی کے سمیت وہاں آندھم کا اور چھوٹ دے اس نے ہم دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے وہ بولا میرا فرض تھا کہ میں آپ کو مچا لے تھا شہر کی پولیس کو ان دو آدمیوں کی تلاش ہے جنہوں نے ہوتل میں ایک مرد اور ایک عورت کو بے ہوش کر دیا تھا وہ لمبا ہی وائی ویلا مچا رہے تھے عورت کا بیان گیا ہے کہ ان دو آدمیوں نے اس کی زبردستی بے حرمتی کر دی مرد کبھی یہی بیان ہے کہ جاتے وقت وہ ان کے زیور اور اکیس ہزار روپیہ ساتھ لے گئے ہیں مگر آپ نے ہم پر یہ نوازش کیوں کی ہم یہ سمجھنے سے قاسر ہیں جناب ارجمن خان صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو جناب جیرانی صاحب مجھے پہچاننے کی کوشش کریں آپ کے ساتھ میں بہت عرصہ جیل میں رہ چکا ہوں میرے موسی سیٹی سے نکل گئی وہ ارجم تھا جیل میں اس کا یہی نام مشہور تھا اور میرے ساتھ اس نے بہت دن گزارے تھے اس کو کسی مطمول آدمی کے ساتھ دھوکہ دہی کے جرم میں دو سال کی سزا ہوئی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس نے جالی دستاویز تیار کر کے اس کا بنگلہ بیش دیا تھا ایسے ہی کئی اور الزامات بھی اس پر آئیت تھے اب جو میں اسے اتنے سالوں بعد دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کی صورت بہت ہی بدلی بدلی سی نظر آتی تھی تم سے مل کر خوشی ہوئی ارجم مگر تمہیں کس نے بتایا کہ ہم ہی وہ آدمی ہیں میں نے اسٹیشن پر آپ کو ان کے ساتھ چلتے دیکھا تھا آپ کا دوست اس عورت پر ہاتھ اٹھا رہا تھا ہاں اس سے آگے کی کہانی بھی یاد ہے تمہیں ارجم خان میرا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا وہ آدمی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا چندال بال کی طرح وہ میرے ماتے پر اگایا تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ ہز دیا نہیں تو اس کا تو مجھے کوئی علم نہیں میں نے سنا ہے کہ وہ عورت تھانے دار کی دوست ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اگر یہی بات تھی تو اس نے ہمارے پیچھے ایسا کوئی آدمی کیوں نہیں لگایا جو ہمیں شنافت کر سکتا آپ کو شنافت کرنے والا تو اسے ملا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ کسی نے آپ کو بازار میں روکا نہیں مگر اب وہ غیور احمد لی آپ کی تلاش میں ہیں ہوش میں آنے کے بعد وہ بھی بازار میں نکل آئے ہیں اب تمہارا کیا خیال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ آپ میرے گھر چلیں دو دن وہاں رہیں اور پھر جس طرف چاہیں نکل جائیں پولیس خود ہی چپ رہ جائے گی میں سمجھا پولیس ہمیں کسی اور معاملے میں تلاش کر رہی ہیں میرا یہی خیال تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارا سفر تم کھوٹا کر رہے ہو نہیں جیلانی صاحب میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کا پرانا داس ہوں رقم تو ہم سے وہ چھین چکے ہیں ارجم خان ساڑھے تین لاکھ روپیہ تھا ہمارے پاس اچھا کمال ہے اور آپ اس پر فاتحہ پڑھ کر واپس جا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو وہ رقم واپس ملنی چاہیے تو لے دونا کہو ان سے کہ وہ رقم ہمیں لوٹا دے تو چلے نا میرے ساتھ میں خود بات کروں گا ان سے آئیں میرا گھر اسی شہر میں ہے ارجم نے مجھے وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہا ابھی بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گیا آئے بھائی جی یہ فیصلہ تو ہونا چاہیے وہ تھانیدار کی دوست ہے تو کیا ہوا انصاف بھی تو کوئی چیز ہے رہنے دے یار تو کس چکر میں ہے یہ دیکھ یہ رہی وہ رقم ہم نے ان کو سمیش کر دیا ہے خامخہ تو نے ہمارا سفر کھوٹا کیا آبی نے اپنا بریف کیس کھول کر اسے دکھاتے ہوئے کہا اس کی آنکھیں چندھیاسی گئیں بڑی آرسی سے وہ بولا یہ تو اور بھی اچھا ہے شکر ہے کہ آپ کو رقم واپس مل گئی اگر مجھے خدمت کا موقع دیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کیا خیال ہے جیلانی صاحب پولیس سے بھی آپ بچ جائیں گے وہ ایک دو دن میں سمجھ جائیں گے کہ آپ آگے نکل گئے ہیں کیا حرج ہے ہم تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے لیکن اس رقم پر اگر کسی کی نظر ہے تو اسے بھول جانا چاہیے اسے کوئی آدمی ہم سے نہیں چھن سکتا یہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ ہے آپ فکر نہ کریں جیلانی صاحب مجھے وہ پرانے دن یاد آ گئے ہیں آپ کی خدمت میرا فرض ہے یہ میرا شہر ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں ہم رات کو کسی وقت یہاں سے نکل جائیں گے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں وہ ہمیں درختوں کی اوٹ میں لے کا شہر کی طرف بڑھا انداز اس کا ایسا تھا جیسے اس سے زیادہ بڑا ہمدرد کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس غیور احمد کو ہم نے کچھ سبق ضرور سکھایا ہے اگر وہ تھانے دار بھی ان تھکوں سے ملاوا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ اس شہر کا بات ہی کچھ ایسی ہے تھانے دار بھی ان سے ملاوا ہے کیا نام ہے اس کا میرا مکان آخری حصے میں ہے اس نے ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوتے ہوئے کہا ہم دونوں کچھ عجیب سے گھومگوں کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلتے رہے آبی بھی اس کے حق میں نہیں تھا کہ ہم اس کے ساتھ کسی جگہ بند ہو کر بیٹھے رہے میرا اپنا دل بھی اس اقدام کے حق میں نہیں تھا مگر ارجمن نے ہمیں جس انداز سے بس سے اتارا اور جس طرح وہ ہمیں پیر اجملچاہ کے ڈیرے پر آ کر ملا اس سے ہم یہی سمجھے تھے کہ اس نے پولیس سے ہمیں خبردار کرنے کے لیے زبردست خطرہ مول لیا ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ سندھ کے پولیس کھئی دنوں سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور ہم اپنے دو آدمی راستے میں ضائع کر بیٹھے ہیں یہ سب کچھ اسے معلوم نہیں تھا وہ تو ان میٹھے والوں کی اس اوچی حرکت کے نتائج سے بچانے کے لیے ہماری طرف پڑھا تھا ہم اس کے مکان میں داخل ہوئے تو ہمیں بڑی فرحت اور تمانت کا احساس ہوا اگرچہ تنگ سی بندگلی میں اس کا مکان تھا مگر اندر سے وہ بہت کشادہ تھا سہن کے راستے میں دونوں طرف ترہ ترہ کے پودے ہوگئے تھے اور ان کی ہریالی اور تازگی دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ ان کی پرداخت بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے میرے بیوی بچے آج کل ملتان گئے ہیں یہ نوکری گھر میں موجود ہے اور یہی سب کام چلا رہا ہے اس نے ہمیں مکان کے اندر لے جا کر نشست کامیں بٹھا دے ہوئے کہا کرسیاں وہاں بڑی قرینے سے بچھی تھی سوفا سٹ تو وہاں نہیں تھا فرش پر موٹے رنگ کی نیلی دبیز دری بچھی تھی اور دائے ہاتھ ایک نواری پلنگ موجود تھا معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی سگھڑ بیوی نے گھر کو بہت سلیقے سے سجا رکھا ہے ارجمن نے ہمارے لئے لیمو کا شربت تیار کروایا اس کا ملازم جب وہ ٹری لے کر اندر آئے تو ارجمن نے کہا دیکھ فیروز ان کے لئے تو ایک مرقہ بھون دے بازار سے روگنی نان بھی لیا یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں انہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے جی بہت اچھا بس ایک گھنٹے میں کھانا تیار ہو جائے گا کھانا تو ہم کھا چکے ہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے شام کو دیکھ لیں گے ایسا نہ کہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں یہ لو یہ پچاس روپے رکھ لو اور سوادہ لے آؤ فیروز نے روپے لیے اور اسی وقت باہر نکل گیا تیرا کیا دھندہ ہے بھائی جیل سے رہا ہونے کے بعد کیا کرتا رہا ہے تو میں نے پڑی پیتہ کلوفی سے پوچھا میری یہاں دو دکانے ہیں اسی شہر میں ایک میں میں اڑھت کا کاروبار کرتا ہوں دوسری دکان میں میں نے لوہے کا کارخانہ کھول رکھا ہے گزارہ چل رہا ہے واپڑا کے لیے میں کئی چیزیں بناتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے تجھے بہت دنوں بعد دیکھا تو پہلی نکا میں تمہیں پہچان ہی نہ سکا آپ بھی بہت بدل گئے جیلانی صاحب سچی بات یہ کہ میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے قید کے دن گیاد آتے ہیں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ بھی رہا ہو گئے ہاں وہ دراصل میرا وکیل بہت مضبوط تھا ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں میں نے بات بنائی حالانکہ ایسا نہیں تھا اپنے حصے کی صحبت تو میں بھکت آیا تھا پھاسی کی کوٹری سے میں بچ کر بھاگ نکلا تھا مگر اسے کہانی کا یہ حصہ معلوم نہیں تھا کچھ ہی دیر بعد وہ ہم سے بہت زیادہ بیتا کلوف ہو گیا کھانے میں ابھی بہت دیر تھی ہمیں وہ اپنی خوابگاہ میں لے گیا آپ آرام کریں کھانا تیار ہوگا تو میں آپ کو جگا دوں گا بلکل بے فکر ہے ٹھیک ہے بھائی تیری مہربانی ارجم خان ورنہ یہ شہر تو ہمارا دشمن ہو گیا تھا میں نے بستر پر دھیر ہوتے ہوئے کہا کسی اجنبی شہر میں ایسے دوست کا مل جانا نعمت غیر مترقبہ کیوں ترادف تھا ورنہ مجھ جیسے گمراہ کو ایسے اندھیرے لمحے میں کوئی ٹھکانہ کہا مل سکتا تھا ارجم خان کا روئیہ ایسا تھا کہ ہم دونوں اس کی طرف سے مطمئن ہو چکے تھے خیال یہی تھا کہ رات کو کسی گھڑی اٹھ کر ہم میاں والی جا پہنچیں گے قندیار کوئی زیادہ دور نہیں تھا اور اس پر مجھے آسیا کو سارے جہاں کی بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی بہت ہی تابر توڑ قسم کا حملہ کرنا تھا ورنہ وہ پھر بلے کے سامنے آئی گیند کی طرح مجھ سے بہت دور جا پڑتی فیروز نے واپس آ کر باورچی خانے کا کام سمحل لیا تو ارجم خان بولا میرا خیال ہے کہ آپ نہا لیں حفظ بہت زیادہ ہے پسینہ سکتا ہی نہیں ہے ہاں یار میرا بھی یہی خیال ہے جلانی ذرا نہا لیتے ہیں غسل خانہ کدھر ہے آبی نے اس تجویز پر خوش ہو کر کہا کہ سامنے ہی ہے تولیا بھی ادھر ہی رکھا ہے اتنا شکر ہے کہ یہاں کا پانی بہت تھنڈا ہے آبی فوراں ہی غسل خانے میں جا گزا آپ اس دوسرے غسل خانے میں چلے جائیں کھانا بس تیار ہی ہے اچھا تو یہ تھاٹ ہے گھر تمہارا بہت اچھا ارجم خان لگتا ہے اب کی بار تم نے بہت محنت کی ہے ہاں جل سے نکل کر میں ادھر ہی آگئے تھے جلانی صاحب پھر میں نے سوچا کہ بے ایمانی کام نہیں دے گی بس یہی سوچ کر میں نے کاروبار میں ہاتھ ڈالا اللہ نے بڑی برکت دی ہے ہاں آدمی جی جان سے محنت کرے تو خدا مایوس نہیں کرتا یہ کہہ کر میں دوسرے غسل خانے میں جا گزا مکان میں کسی جگہ کونہ لگا تھا جس پر ارجم خان نے موٹر لگا رکھی تھی جس کے ذریعے پانی چھت پر بنی ٹنکی میں پہنچتا تھا اور وہاں سے نلوں میں آ جاتا تھا غسل خانہ بہت امدہ تھا میں نے کپڑے اتار کر الگ رکھ دی ہے مگر جیسی میں نے ساون بدن پر ملا مجھے یہ احساس ہوا کہ غسل خانے کا دروازہ کسی نے بے آواز کھول دیا ہے ایک لحظہ کے لیے تازہ ہوا اندر آئی اور پھر بند ہو گئی میں نے فوراں ہی موپر پانی ڈالا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے کپڑے کسی نے دروازے پر سے اچک لیا تھے ان میں میرا پسٹال بھی تھا اور کچھ رقم بھی جیبوں میں رکھی تھی وہ بریف کیس جس میں رقم موجود تھی آبی اپنے ساتھ دوسرے غسل خانے میں لے گیا تھا میں نے فوراں ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ارے یہ میرے کپڑے کہاں چلے گئے یہ سالیوں والا مزاق کون کر رہا ہے میرے ساتھ اوے جیلانی یہ کیا ہو رہا ہے یہ آبی کی آواز تھی وہ بھی غسل خانے میں کھڑا تھا اور مجھے بھی کسی نے بیلے باز کر کے چھوڑ دیا تھا اوے ارجم خان یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ کپڑے کس نے اٹھا لیا ہے میں نے آبی کی آواز سن کر اپنے کپڑوں کے بارے میں پوچھا وہ زیادہ دور نہیں کھڑا تھا بولا یہ کپڑے بہت گندے ہو رہے ہیں میں آپ کو نیا جوڑا دے رہا ہوں یہ پہن لے یہ کیا بکواس ہے اس میں میرا پسٹول بھی رکھا ہے اور آبی بھی یہی چیخ رہا ہے میں اسے بھی نیا لباس دے رہا ہوں جناب آپ فکر نہ کریں یہ لیں یہ پہن کر باہر آ جائیں ارجم نے دروازے کی شیشے والے حصے کی چٹخانی ہٹا کر ایک چادر اور ایک قمیس مجھے تھما دی آبی کو بھی اس نے پسٹول سے محلوم کر دیا تھا البتہ اس کا بریف کیس ابھی تک اس کے پاس تھا وہ ارجمن کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا میں نے جلدی جلدی بدن پر پانی ڈال کر تولیہ استعمال کیا اور اس کے دیئے وے دونوں سفید کپڑے پہن لیے آبی کو بھی اس نے نیا لباس پہنا دیا تھا مگر ہم دونوں اندر سے کٹھالی میں جا گے رہے تھے ارجمن خان بدترین دھوکے بعد ثابت ہو رہا تھا ابھی ہم وہ سلحانوں میں کھڑے سوچی رہے تھے کہ اس ارجمن نے چور پکڑنے کے لیے جو کٹورا پھیرا دیا ہے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ کمرے میں دو آوازیں اور اُبھرنے لگیں ان میں سے ایک تو اکبر تھا جسے ہم اجمل شاہ کے ڈیرے پر ہی چھوڑ آئے تھے دوسرے کو ہم نہیں جانتے تھے یہ پسٹول کوئی خاص قسم کا جیرانی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بے آواز چلتا ہے ارجمن کی آواز میں اب کی بار ارجمن خان کی آواز میں اب کی بار بڑی زبردست گونچ تھی ہاں ارجمن خان اس کو بہت سوچ سمجھ کر چلانا اس کی گولی پلٹ کر اپنے سینے میں آنگ ہستی ہے اب یہ دروازہ کھول دو ذرا ہاں ابھی کھلتا ہوں جیرانی صاحب میں آبی سے وہ بریف کیس تو لے لوں آخر ساڑھے تین لاکھ روپیہ بند ہے اس میں یہ کہہ کر وہ آبی کے غسل خانے کی طرف بڑھا اکبر اس گھڑی بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا وہ بولا کیا آپ آپ لگا رکھیے تم نے بتاؤ انہیں کہ ہم کون ہیں ان کی ایک ایک بات انہیں بتا دو نہیں یار یہ ہمارے معزز مہمان ہیں کچھ تو لحاظ رکھنے ہی ہوگا لاؤ آبی میاں وہ بریف کیس مجھے دے دو کیا بکتے ہو تم ارجمن خان میں تمہاری زبان کو تر دوں گا تمہیں پتہ نہیں کہ تیرا واسطہ کن لوگوں سے پڑ گیا ہے آبی کا لہجہ غزبناک ہونے لگا اس آدمی کے یاری نے ہمیں صاف سیدھا ایک ایسے غار میں تھکل دیا تھا کہ اس سے باہر نکلنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا میری بات سنا بھی میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا میرا عہدہ سی آئی ڈی سب انسپیکٹر کا ہے جب میں جلانی کے ساتھ جیل میں تھا تو اس وقت بھی میں سرکاری ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا مجھے وہاں کچھ خاص لوگوں میں گھل مل کر ان کے راز معلوم کرنا دے اور وہ میں نے کر لیے آٹھ مہینے میں جیل میں رہا میری بات سن رہے ہو نا اور اب میں یہاں بھی خاص کام سے آیا ہوا ہوں پرسوں ہی مجھے ملتان میں تلع ملی تھی کہ تم لوگ سندھ پولیس سے مقابلہ کرنے کے بعد ادھر آ گئے ہو مگر تمہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ اکبر بھی میرے ساتھ ہے یہ بھی اپنا فرض ادا کر رہا ہے میرے ساتھ علی نواز بھی ہے یہ بھی سی آئی ڈی انسپیکٹر ہے بہتر یہ کہ یہ پریفکیس مجھے دے دو تم سے ہمیں کچھ اور بھی حساب کتاب لینا ہے اس کے بعد ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے سمجھتے ہو رہا میری بات اچھے بچے بنو میاں جی تیری ایسی کی تیسی بہت بدماش ہو تم مگر یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا استاد ہم تمہیں کتے کی موت مار دیں گے آبی آنگ بگولہ ہونے لگا ہاتھ مار کر اس نے دروازے کا قفل کھول دیا اس کی کونڈی دوسری طرف سے پہلے ہی کھولی ہوئی تھی لو یہ رہا بریفکیس اٹھاؤ اسے اور دیکھو کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس میں چار دھماکہ خیز بم بھی ہیں کھولو اسے آبی نے بریفکیس ارجم خان کے سامنے رکھ دیا کھولو اسے اس میں ساڑھے تین لاکھ روپیہ ہی نہیں تمہاری موت بھی بند ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا مگر شاید وہ جھوٹ کام کر رہا تھا تو تم ہمیں ان بموں سے ڈر آ رہے ہو جو بڑے دھماکہ خیز ہیں یہی کہا ہے نا تم نے مگر یہ اکبر بہت بم پروف آدمی ہے اس پر کوئی دھماکہ اثر نہیں کرتا اسے الگ رکھ لے انسپیکٹر صاحب ارجمن نے اکبر سے مخاطب ہو کر کہا میں نے دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ آپ ہی آپ کھل گیا میرے سامنے علی نواز کھڑا تھا اور پسٹول اس نے یوں تھام رکھا تھا کہ میری ذرا سی حرکت مجھے موت کی نین سلا سکتی تھی وہ بھی عام سے لباس میں کھڑا تھا اور ان تینوں کے ہلیوں سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں البتہ ان کے ڈیل ڈال یہ بتاتے تھے کہ وہ کھلے کھلائے آدمی ہیں حد یہ تھی کہ اکبر نے بھی ہلیا بتل لیا تھا سفید بور را شروار قمیز میں وہ کوئی اور ہی آدمی نظر آتا تھا ارجمن نے مجھے باہر نکلتے دیکھا تو کمرے کے وسط میں جا پہنچا یار جی بڑی حیرت کی بات ہے پر یہ بات تو ثابت ہی ہے کہ جیل میں جو فساد ہوا اس کی وجہ سے تم وہاں سے بچ نکلے تھے میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کر دیتا مگر تم سے مجھے سارا حساب کتاب معلوم کرنا ہے تم بھی ادھر آجاؤ آبی کرسی پر بیٹھ جاؤ آبی کے سامنے سے اکبر نے بریف کیس اٹھا لیا تھا اور آبی بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا اکبر نے بھی پس سال اٹھا رکھا تھا اور رخ ان تینوں نالیوں کا ہماری طرف تھا تم اچھا نہیں کرے رجمن خان تم غلط کہتے ہو کہ جیل میں تم سرکاری ڈیوٹی دے رہے تھے میں ٹھیک کہتا ہوں استاد تمہیں معلوم ہے وہاں علی قلی بھی تھا اور درویش بھی اور سبیل احمد بھی وہیں تھا وہ کسی طرح بکتے ہی نہیں تھے کہ بینکر روپیا ان لوگوں نے کہا رکھا ہے مگر میں نے ان سے دوست بن کر پوچھی لیا اب وہ لمبی جیل کاٹ رہے ہیں مجھے جیل سے بہت کچھ معلوم کرنا تھا مگر خیر تم بتاؤ کہ تم وہی جیلانی ہونا جس نے ڈاکٹر دھنمن سے 75 لاکھ روپیا چھین لیا تھا میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کس نے بتایا ہے تمہیں میں نے غسل خانے سے نکل کر کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یہ سب کچھ تمہارا نام ہے آمال میں لکھا جیلانی مجھے غلط نہ سمجھو تمہیں پہلی چھڑائی کے لیے میں یہاں لے آیا ہوں دوسرے مرحلے پر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا نان نقد جو کچھ تمہارے پاس ہے ادھر رکھ دو تو میں تمہارے بارے میں کچھ اور بھی سوچ سکتا ہوں تو تم جل کے پرانا قیدی ارجمن خان نہیں ہو بلکہ وہاں فرزدہ کرنے گئے تھے انہوں کے شکنجے میں جکڑ جانے کے بجائے وہیں جان دینے زیادہ آسان سمجھتا تھا تین آدمی پسٹولوں سے مسلح ہو کر ہم پر آ چڑے تھے اور ارجمن کے سوال ایسے تھے جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہاں میں اب بھی وہی ہوں جلانی اور اب بھی اپنا فرز ادا کر رہا ہوں تو پھر یہ بھی سوچ رکھ ارجمن خان کہ جلانی سے تجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا ہاں یہ پسٹول الگ رکھ دو تو پھر بات ہو سکتی ہے میں نے تپائی پر رکھ کے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا ان لوگوں نے ہمیں سخت مخمسے میں ڈال دیا تھا بظاہر وہ جک کے نظر آتے تھے کراچی میں جو کچھ ہوا وہ انہیں اخبار سے معلوم ہو گیا ہوگا دھوم مننے بہت وائیویلہ مچایا ہوگا میں یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ وہ تینوں پولیس کے آدمی ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے پولیس کو بھی کچھ اتنی جلدی نہیں ہے سوچ لو جتنا بھی روپیہ تمہارے پاس ہے وہ تمہیں یہاں ڈھیر کر دینا ہوگا تو یہ شرط ہے تمہاری تم سے مل کر بہت خوشی ہوئے رجمند خان تمہیں ہماری دوسری کہانی بھی یاد ہے مجھے پتا ہے تم ابھی زند پولیس کے چھ آدمی زخمی کر کے آئے ہو چار آدمی اسپتال میں پڑے ہیں اور دو مر چکے ہیں تمہارے دو آدمی زائع ہوئے ان میں ایک لاکھو تھا نمبری بدماش وہ ابھی زندہ ہے اور سکھر کے اسپتال میں پڑا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس کی معلومات سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ وہ پولیس کے اس محکمے سے تعلق رکھتا ہے جو جرائم کی اندر خاتے کی کہانی کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں ذرا دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا میری بات یاد رکھو جیلانی اب تمہیں چھڑانے والا کوئی آگے نہیں آئے گا تمہاری پشت پناہی کرنے والا اب کوئی نہیں آئے گا تمہارے بڑے صاحب کا بولو رام ہونے والا ہے یاد رکھو اب ڈھلو صاحب بھی تمہارے کام نہیں آئے گا اس کا نام اس کے موں سے سن کر میں ششدہ رہ گیا وہ سالہ بے حساب باتیں جانتا تھا ایسی باتیں جن کے بارے میں میں بھی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور کو معلوم ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے رجمن خان تم ہم سے سعودہ کر لو میں تمہیں اتنی ہی رقم اور دے سکتا ہوں اس رقم کو تم باٹھ سکتے ہو یہ نہیں ہوگا جی لانی مجھے وہ سب کچھ چاہیے جو تمہارے پاس ہے سب کچھ اور پھر میں تمہارا پنجرہ خالی کر دوں گا پولیس تم سے خود بات کر لے گی اس کی یہ بات سنتیں آبی نے پوری قوت سے اچھل کر اکبر کے ہاتھ پر پاؤں کی ٹھوکر لگائی پسٹول اس کے ہاتھ سے اچھلا تو آبی دوسرا ہی لمحے اکبر کی اوٹ میں جا پہنچا اوے رجمن خان پسٹول پھیک دے ورنہ اکبر کو تو نہیں بچا سکے گا اس نے اکبر کو دیوار کی طرف کھینچتے ہوئے اس کا پسٹول اوپر اٹھا لیا تھا وہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ رجمن بھی کچھ نہ کر سکا مگر این اسی وقت علی نواز نے دائیں طرف ہٹ کر آبی کو زد میں لے لیا وہ گندی گالیاں بکنے لگا تھا وہ تیزی سے آبی کی طرف لپکا اور کسی بات کی پروہ کیے بغیر اس نے آبی کے ہاتھ پر گولی چلا دی آبی نے بھی لب لبی دبائی مگر علی نواز کا نشانہ خطا نہیں گیا پسٹول آبی کے ہاتھ سے دور جا پڑا اس کی انگلیوں کو گولی چاٹتی ہوئی آگے نکل گئی تھی چھوڑ دے سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا علی نواز نے کونے میں پڑے پسٹول کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا اس کی نالی کا رخ اب آبی کے پہلوں کی طرف تھا وہ لپک کر دیوار کے پاس جا پہنچا تھا آبی کو تنہا دیکھ کر اکبر نے ذرا سا نیچے جھک کر آبی کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے بدن پر سے گھوما کر کمرے کے وسط میں پھیک دیا مجھے بہت دکھ ہوا ہاتھ اس کا زخمی تھا اور خون قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا وہ فرش پر لگا تو اکبر نے آگے بڑھ کر اسے دبوش لیا اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اس نے آبی کو الٹایا اور اس کی کونچے دبانے لگا آبی کے لیے تکلیف زیادہ ہی سبر آزمہ ثابت ہوئی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اکبر کا دعو ایسا سخت تھا کہ اس نے کونی سے آبی کی گردن بھی دبا دی کیا خیال ہے تیرا کر دوں جھٹکا تیرا کتے کے بچے تو سمجھتا کہ تیرا کوئی جوڑی نہیں ہے اکبر نے اسے گالی بکتے ہوئے کہا آبی نے ہاتھ پاؤں ڈیرے چھوڑ دیئے وہ بے بس ہوتا نظر آ رہا تھا جیسے ہی اس کا بدہ نڈھال ہوا اکبر نے اسے چھوڑ دیا اور پستان اٹھا لیا اٹھ جا تو ہم سے پنجہ کیا لڑائے گا اٹھ جا خچر کی اولاد آبی نڈھال سا ہو کر فرض سے اٹھا وہ بہت زیادہ خجل ہو رہا تھا مجھے اس نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تو مٹی کا مادو اے سالے تجھ سے کچھ بھی نہ ہو سکا کیا فائدہ ہے تیری دوستی کا تو کس لیے مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے جیلانی میں نے اس سے نظریں چورا لی اس کی انکہی بات کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا میرے اوسان جواب دے گئے تھے صورتحال قطن ایسی نہیں تھی کہ ہم تینوں کو ایسی مسلح حالت میں نیچہ دکھا سکتے پسٹول ان کے ہاتھ میں لمبی اوگی تھے اور ابھی ان کے خلاف مضاہمت کسی بھی طرح بار آور ثابت نہیں ہو سکتی تھی جس مکاری سے ارشمن نے ہمیں یوں پنجرے میں بند کر دیا تھا ویسی مکاری سے ہم اس کے جال سے چھوٹ بھی سکتے تھے مگر اس کا کوئی نقشہ ابھی میرے ذہن میں نہیں عبرا تھا وہ بہت بھرے ہوئے تھے اس کا ایک ایک فقرہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ وہ ہم سے کچھ زیادہ ہی واقف ہے چلو جیلانی مجھے سب کچھ پسند نہیں ہے تم عزتدار آدمی ہو عزتداروں کا سا سلوک ہونا چاہیے تم سے اٹھو دوسرے کمرے میں چلو تم بھی چلو کسی بازیگر کی اولاد چلو ادھر ارشمن کے ساتھ اکبر نے بھی آبی کو اپنے ساتھ آگے لگا لیا میں تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا آبی بھی اپنے زخمی ہاتھ کا لہو خوش کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا وہ مو سے کچھ نہیں بولا خاموشی سے ان کے کہنے کے مطابق دروازے میں سے گزر کر اگلے کمرے میں چلا گیا دیکھو تم ادھر ہی بیٹھو گے اس کمرے میں اچھی طرح سوچ لو ہمیں وہ پچھتر لاکھ روپیہ دے دو گے تو پھری بات آگے چلے گی اگر وہ روپیہ بینک میں ہے تو ہمیں اس تک پہنچنے دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے یہی شرط ہے ہماری بکواس نہ کروئے نام نہ لے اس رقم کا ورنہ میں تیرا قیمہ کر دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نکل جائے یہاں سے آبی نے غراتے ہوئے کہا ارجمن نے بائے ہاتھ کا ایک زوردہ تھپڑ اس کے موہ پہ دے مارا بکواس تم کر رہے ہو سالے وہ روپیہ تو ہم تم سے ضرور لیں گے ورنہ تمہاری لاشے بھی یہاں نظر نہیں آئیں گے یہ کہہ کر اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے آبی کو دور پھینک دیا علی نواز ایک بار پھر حرکت میں آ گیا اس نے آبی کو زمین پر گرتے دیکھا تو اس پر پل پڑا بائے ہاتھ سے وہ اس کو کچھ اس طرح دھننے لگا کہ وہ بیچارہ بل بلا اٹھا چیخ کر اس نے اپنی پوری قوت سے علی نواز پر حملہ کیا اس طرح کہ اب کی بار علی نواز کی گردن اس کے شکنجے میں بھنس گئی مگر علی نے اپنا پسٹول اس کے سینے پر رکھ دیا پیچھے ہرجہ سالے برنا میں تجھے گولی مار دوں گا ہرجہ پیچھے این ممکن تھا کہ علی نواز اس پر گولی چلا دیتا کہ آبی نے صورتحال کو سمجھتے پر اس کی گردن چھوڑ دی اکبر اور ارجم خان کے پسٹولوں کی نالے مجھے ذت میں لیے ہوئے تھی اور وہ جانتے تھے کہ میں حرکت میں آیا تو انہیں کیا کرنا ہوگا ان تینوں نے یک دم دروازے کا روح کیا اور فوراں ہی باہر سے کنڈی چڑھا کر دوسری طرف نکل گئے ہمیں وہیوں افرت افری میں ضائع کر دینے کے حق میں نہیں تھے کوئی گولی چل جاتی تو ہم میں سے ایک آتو ضروری ختم ہو جاتا اور یہی وہ نہیں چاہتے تھے موسیقی